ایل حدیث ہے بریلیوں کا مجمع بول گئے اکیلے میں بلالو کمرے میں مناظرہ کروالو تیرا مولوی اور میں اور ایک میڈیو کیمرہ جو سب کبھی جھوٹ نہیں بولتا سب 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 ریکارڈ کریں گے اب چیلنج سنیں گے اگر تم اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اور تم کہتے ہو ہم حق پر میں کہتا ہوں تم نے اپنی اصل کو چھوڑا اٹھارہ سو ستہابن سے پہلے تم ہندوستان میں اپنا ایک مدرسہ دکھا دو اٹھارہ ستہابن سے پہلے اپنے ایک مسجد دکھا دو اٹھارہ ستہابن سے پہلے اپنا کوئی ایک مولوی دکھا دو اٹھارہ ستہابن سے پہلے اپنے کوئی حدیش کی کتاب دکھا دو اٹھارہ ستہابن سے پہلے کوئی تفسیر کی کتاب دکھا دو قسم خدا کی جتنے امام تھے سب سنی تھے سب مکللت تھے جب امام بخاری کا نام لیتے ہو قسم خدا کی امام بخاری بھی تھا تو وہ شاہ فائی مذہب کا ماننے والے ہیں سم مکلی ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ارے دو سو سال پہلے کی کوئی مسجد اہلے حدیثوں تو بتاؤ تمہاری کوئی مسجد ہی نہیں دو سو سال پہلے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام جب دنیا میں آئے اس کے بعد سے مجدیں جو بنی ہیں ساری کی ساری مقلبین کی مجدیں بنی ہیں اہل الحدیث کی مجدیں بہت بعد میں بنائی گئی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بلکل نیا فرقہ ہے پہلے سے اس کا وجود تھا ہی نہیں ورنہ ان کی مجدیں بھی پہلے سے ہوتی ہیں تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی سن پیدائش کیا ہے سن اسی نا اچھا اور سن اسی میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ سن ایک سو پچاس ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں یعنی جس سال جس سن میں حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے اسی سال امام شافیر پیدا ہوتے ہیں تو سن اسی ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ کی پیدا ہوتے ہیں ایک سو پچاس کے اندر امام شافیر کی پیدا ہوتے ہیں سن نفوے ہجری کے اندر امام مالک کی پیدا ہوتے ہیں اور سن ایک سو چو سٹ ہجری کے اندر حضرت امام احمد میں ہمبل کی پیدا ہوتے ہیں اب میں نے یہ پوچھا کہ سن اسی سے پہلے جتنی مجید رہتے ہیں وہ کن کی تھی وہی ہے لہجزوں کی مجید رہتے ہیں اس سے پہلے کہ تم اپنی مجید رہتے ہیں حالفی مجید دکھاؤ مالکی مجید دکھاؤ رضائی مجید دکھاؤ لہافی مجید دکھاؤ اس سے پہلے ری بھئی امام مبعانی فاہا آ رہے ہیں سن اسی میں امام شافی آ رہے ہیں سن 150 میں امام مالک آ رہے ہیں سن نفوے میں امام احمد میں ہمبل آ رہے ہیں ایک سو چونسٹ کے اندر یہ سن اسی سے پہلے جتنی مجید ہیں قائف کی مجید کس کی مدینہ کی مجید نبی کی مجید کس کی مجید کعبہ کس کی مجید مدینے کیا کر دی کہ جو مجدیں بنی تو کونسی مجد ہے ظاہر ہے کہ کوئی پاگل بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جی مجد تھی مالکی مجد تھی ہے ہم بلی مجد تھی ہے شاہ بلی مجد تھی اس لیے کہ سنسلی کے بعد یہ سبار ہے اس سے پہلی کی مجد ہے کون سے وہ حیر الحدیث مجد ہے ایک مثال دیکھو کہہ رہے لگے مثال دیتے ہیں ایک سمندر ہے کیا مثال دیتے ہیں ایک سمندر ہے کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس سے چار نہریں نکلی کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس سے چار نہریں نکلی ایک ایک نہر سے اپنے اپنے زوف کے مطابق لوگ پانی پھی رہے یہ پانچما فرقہ کہاں سے آ گیا جلال الدین قاسمی نے کہا کہ پانچما فرقہ بتاؤں کہاں سے آ گیا وہ سمندر ہے وہ جہاں سے چاروں نہریں گئے لوگوں کیسے پانٹی مسالے دیتے ہیں ایک سمندر ہے جس سے چار نہریں نکلی چاروں نہروں سمندر یہ چار امام تو یہ پانچما فرقہ ہے لے عجیز کہاں سے آ گیا میں نے کہا پانچما فرقہ سمندر ہے جہاں سے یہ سمندر ہے لیکن پہلے جب نکلے تھے تو نہر میں پانی صاف تھا جیسے جیسے یہ نہر آگے بڑھتی گئی اس کے اندر کچنا وچنا سے بھار گیا پورا پانی پینے جیسا نہیں رہا لوگوں کو چاہیے کہ اگر خالص پانی پی رہا ہے تو اصل جہاں سے یہ نکلی تھی چاروں نے اصل پانی کی طرف اصل ماں کی طرف سمندر کی طرف روجو کرو اور تمام قیم اکرام نے یہ کہا کہ ہم نے جہاں سے بات لی وہی سے لو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ساری چیزوں لو آپ جی چاہتا وہ حدیث پڑ دوں تاکہ مزہ آ جائے حدیث حدیث اس طرح حدیث 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 یہ وہ سمندر ہے یہ وہ سمندر ہے بعد میں یہ نہریں نکلتی ہیں ٹھیک ہے بھئی تھوڑی دور چلیں یہ نہریں پانی ساف تھا لیکن جیسے جیسے نہریں آگے بڑھتی ہیں پانی گرلہ ہوتا گیا اب جن کو یہ گنگا پانی پینہ ہو بھئی پیو ہم کو یہ کچھنے والا پانی میں پینہ ہے ہم کو بیمار نہیں ہونے ایک بیماری بدن کی بیماری ہوتی ہے روح کو بیماری لگ جائے تو ایمان کو بیماری لگ جائے تو ہمیں ان نہروں کا پانی نہیں پینا ہے اس لیے کہ جس نہر کا پانی خراب ہو گیا ہو اس کے اندر کیٹان کیٹان اس کے اندر جناسیں نقصان بے مضررلصحہ صحت کے لیے مگر پورے بدن کو تباہ کر دینے والے جب آدمی گندہ پانی پینے کے لیے راضی نہیں ہوتا بس لنی مانتا ہے دین کے بارے میں گندہ پانی پینے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں شرف نہیں ہوتی旦ا آیا نہیں آگا آیا نہیں آگا بس لنی کی تائے پائے اپنا جسن بچانے کی ہوتا لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا ایمان اپنا ایمان کی فکر بطن کی فکر کر رہا تو بس لنی پھی رہا ہے لیکن اپنا ایمان کی فکر اسے نے کہیں سے بھی فالی پھی لے کہframe سبھی فالی پھی لے موسیقی